نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح سورہ نور کی آیت مذکورہ کو آیت نور کہا جاتا ہے اور سورہ نور کو سورہ نور اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں آیت نمبر 35 میں نور کا ذکر آیا ہے کیونکہ اس میں نوری ایمان اور ظلمتِ کفر کی تفصیلی مثال کا بیان ہے امام غزال رحمت اللہ علیہ نور کی تعریف کرتے ہیں کہ از ظاہرو بِنفسی ہی والمظہرو لغیر ہی نور وہ ہو ہے جو خود اپنی ذات کے اعتبار سے ظاہر ہو روشن ہو اور دوسری دوسری چیزوں کو ظاہر اور روشن کرنے والا ہو قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الواریت تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ نور دراصل اس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کے قوتِ باصرہ پہلے ادراک کرے پھر اس کے ذریعہ تمام چیزوں کا ادراک کرے جو آنگ سے دیکھے جاتی ہے جیسے سورج کے شعائے دوسری چیزوں پر مناقص ہو کر پڑتے ہیں دوسری چیزوں کو بھی روشن کرتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ نور اپنے معنی لغوی یا معنی عرفی کے اعتبار سے اللہ کی ذات پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اللہ رب العالمین جسم سے مبرہ ہے منزہ ہے لہٰذا عیمہ تفسیر بالاتفاق نور کے تفسیر منور سے کرتے ہیں یہ نروشن کرنے والے کے معنی پر کرتے ہیں اسم فائل کے معنی پر لیتے ہیں اور پھر سمجھ لیں یہ سغی مبالغہ کی طرح جیسا کہ صاحب نور کو نور سے تعبیر کیا جاتا ہے صاحب کرم سے صاحب کرم کو کرم سے تعبیر کیا جاتا ہے صاحب عدل کو عدل کہا جاتا ہے جیسا کہ اعدلو ہوا اقرب للتقوہ میں ہوا ضمیر راجے ہے عدل کو اللہ رب العالمین نور بخشنے والا ہے آسمانوں کو زمین کو تمام مخلوقات کو اور اس نور سے مراد نورِ ہدایت ہے تفسیر ابن کثیر حافظ مہد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سیدین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ حادی السماوات والارض اللہ ہدایت اور نورِ ہدایت بخشنے والا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور ہمارے شیخ حضرت الاستاد شیخ التفسیر مولانا رحم اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولانا قاضی فضل اللہ اور ہمارے شیخ حضرت مولانا ڈرکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نور السماوات والارض اے اللہ مدبر السماوات والارض کما یقالو فلان نور القوم اے مدبرهم اللہ زمین و آسمانوں کی اور زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا تدبیر کرنے والا اللہ کی ذات ہے مثل نورِ ہی کے مشکات اللہ کی نورِ ہدایت جو مومن کے قلب میں آتا ہے اس کے مثال بھی ایک عجیب سی مثال ہے ابن جریر عبیب نکاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر نقل کرتے ہیں آیاتِ مذکورہ کی کہ ہوا المؤمن اللہ جال اللہ الایمان والقرآن فی صدره فدرب اللہ مثل فقال نور السماوات والارض فبدعا بنور نفسه ثم ذکرا نور المؤمن فقال نور من آمن بھی فکانو بایب نکاب یقرها مثلو مثل نور من آمن بھی یعنی اس یہ مثال اس مومن کے ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور قرآن کی نورِ ہدایت ڈال دیا ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کا ذکر کیا اللہ نور السماوات والارض پھر قلب مومن کا ذکر کیا عبیب نکاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآت میں مثل نور ہی کمشکات ان کے وجہے مثل نور من آمن بھی ہے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی قرآت اسی طرح نقل کی ہے اور آیات کا مفہوم سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے یہی مروی ہے حافظ عمددید ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مثل نور ہی کی ضمیر کے متعلق دو اقوال ہے یا تو نور ہی کی ضمیر اللہ کی طرف راجے ہے جس پر سیاق الکلام بھی دلالت کرتا ہے سیاق سباقہ بھی تقاضی ہے اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نور سماوات والارد یعنی اللہ کا نور ہدایت جو مومن کے قلب میں فطرتا رکھا ہے اس کی مثال کا مشکات ہے اور ایک قول ہے سید عبداللہ ابن عباس کا دوسرا قول یہ ہے کہ مثال نور ہی کی ضمیر مومن کی طرف راجے ہے اور مثال کا حاصل یہ ہے کہ مومن کا سینہ ایک تاق کی طرح ہے اس میں اس کا دل ایک قندیل کی مثال ہے اس میں انتہائی شفافیت سے شفاف صاف روغن زیتون فطر نور ہدایت کی مثال ہے جو مومن کے فطرت میں رکھی گئی ہے جس کے خاصیت یہ ہے کہ خود بخود بھی حق اور سچ قبول کرتا ہے پھر جس طرح زیتون کے تیل یا روغن زیتون آپ کے شولہ سے روشن ہو کر دوسروں کو اس کا اتصال ہو جاتا ہے فیدہ پہنچ جاتا ہے پورے عالم کو روشن کرتا ہے منور کرتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تابعین کرام رحمہ اللہ تعالی رحمت واسیہ اس نے یہ جو اس مثال کو قلب مومن کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے ظاہر ہے کہ اس کا فیدہ تو مومن ہی اٹھاتا ہے لیکن ایک بات کہ جو فطری نور ہدایت ہے جو ابتداء ابتداء آن یعنی تخلیق کے ابتداء کے وقت انسان کے دل میں رکھا جاتا ہے وہ مومن کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر انسان کے فطرت طبعیت جبلت میں وہ انہوں رہدائیت رکھا جاتا ہے ہر مذہب ہر مشرب کے لوگ جو ہے اس کا آپ مشاہدہ کیجئے اور مشاہدہ کیا جاتا ہے مشاہدہ کیا بھی ہے کہ تمام مخلوقات کا ہر فرد اللہ کی خالقیت اور وجود کو تسلیم کرے اس کو کہتے ہیں تذاکیر کہ اللہ ہمارا خالق ہے اتنا تو ایک انسان سوچ ہے کہ میں مخلوق ہوں تو پھر میرا خالق کون ہے حجر شجر یہ تو نہیں ہو سکتی یہ تو خود مخلوق ہے پھر اللہ کے طرف اللہ کے قدرت کے طرف فطرت جو ہے وہ رجوع کرے اللہ کے خالقیت کو بالعین والرعیس تسلیم کرے ورنہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے کل مولود يُولد على فطرت الاسلام فطرت اللہ اللہ فطرن سَعَلَيْهَ ہر بچہ اسلام ہی کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے جو ماحول ہوتی ہے والدین اس کو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستو پر ڈال دیتے ہے اولاد یہودی بن جاتا ہے نصرانی بن جاتا ہے مجوسی بن جاتا ہے سخبت کا اثر ہوتا ہے سخبت صالح طرح صالح کنت سخبت طالح طرح طالح کنت اب اس فطرت سے مراد ہدایت ایمان ہے یہ ہدایت ایمان اور اس کا نور ہر ہر انسان کے پیدائش کے وقت ہر انسان میں رکھا جاتا ہے اور اس نور ہدایت کے وجہ سے قبول حق سلاحیت ہوتے ہے استعداد ہوتے ہے انبیاء علیہ السلام بزر وحی اس کو پہچانتے ہے آسانی سے بھی وہ لوگ قبول کر لیتے ہے ماں سوائی ان لوگوں کی جن کے فطرت مسخ ہو چکی ہے اولائق اقل انعام کی مصداق بن چکی ہے جن انہیں اپنے فطرت اپنے فطرت کو حرکات بد اور جرائم مظالم سے اپنے فطرت کو مٹا ڈالا ہے اور شاید یہ وجہ ہے کہ آیت کے شروع میں عطائی نور کو عام بیان کیا اللہ نور السماوات والعالم جو تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو تمام مخلوقات کو شامل اور متناول ہے اور آیات کے آخر میں فرمایا یہدی اللہ بنور لنور منیش اللہ تعالیٰ اپنی نور کی طرف سے جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے لیکن یہاں مشیعتی الہی کے قید اس نور فطرت کے لئے نہیں جو ہر انسان میں رکھ ہے بلکہ نور قرآن کے لئے ہے جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا ماں سوائے اس خوش نصیبی وہ جو خوش بخت لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے ہے برنہ انسان کی ساعی کوشش ہے جد جہد بغیر توفیق الہی کے بیکار دعا کرنا چاہئے امام بغیر ایک روایت نقل کرتے کہ سیدن عبداللہ عبدالع عباس رضی اللہ تعالی انہمان کعب احوار رضی اللہ تعالی نے صحابی بھی ہے عالم بھی ہے اور تورات کا انجیل کا بھی عالم ہے ان سے پوچھتے ہے کہ مسل نور ہی کا مشکات اس آیت کی تفسیر کیا ہے ظاہر ہے وہ تورات کا بھی بڑا عالم تھا انجیل کا بھی بہت بڑا عالم تھا تو فرمایا کہ مشکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا سینہ مبارک زجاجہ قندیل رسول اللہ مبارس سلم کا دل قلب مبارک ہے مصباح چراغ نبوت ہے اور اس نور نبوت نے پورے عالم کو منور معتر کیا ہے وَكُنتُم عَلَا شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا انسانیت تو آخر سٹیج پر تھی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ اور شجرت مبارکت زیتونت اس سے زیتون کا درخت مراد ہے مبارک درخت ہے مفید ہے نافع ہے زیتون کے روغن تیل کے روشنی زیادہ صاف ہوتی ہے شفاف ہوتی ہے زیتون کو بطور سالن بھی استعمال کر سکتے ہیں مالش بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں فرمایا اللہ نور السماوات اللہ مدبر السماوات والأرض اللہ ہی نور ہے مدبر ہے آسمانوں کا اور زمین کا مثل نوری ہے مثال اس نور کے کمشکاتن ایک طاق کی ہے فیہا مصباحن جس میں ایک چراغ ہو المصباحو فی زجاجتن چراغ ایک شیشہ کی قندیل میں ہو قندیل کہتے ہیں ایک ستارہ چمکتا ہوا یو قدو روشن کیا جاتا ہے من شجرت مبارکتن ایک ایسی درخ سے جو برکت والا ہے زیتونتن زیتون کا ہے لا شرقیت ولا غربیہ نا مشرق کی طرف اے نا مغرف کی طرف یا قادو اے یقربو قریب ہے زیتوہا کہ اس کا تیلیو دیو روشن ہو جاہے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ اگرچہ مسا نہ کرے نہ چھولے اس کو آگ نہ چوا ہو اس کو آگ نے نور ادایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ لنورہ اپنی نور کی طرف میں یہ شاہو جس کو چاہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مِثَالَ لِلنَّاسِ اے لِنَفْءِ الْنَّاسِ لوگوں کو فیدے کیلئے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ الْأَلِي وَأَصْحَابِهِ اَجْمَائِينَ